راہل گاندی ورون گاندی کے بیچ یا یوں کہیں کہ سونیا گاندی اور مینکا گاندی کے بیچ جو رشتے پر جمی برف سال انیس سو بیاسی کی ہے کیا وہ پگھل جائے گی لیکن راہل گاندی نے حال کے دنوں میں ایسا بیان دے دیا کہ رشتے پر جو برف جمی تھی وہ پگھلنا تو کیا اور بھی زیادہ ہارڈ ہو گئی ہے اور بھی زیادہ ٹھوس ہو گئی ہے نمستے میں راشد آج دو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ راہل گاندی نے ورون گاندی کو لے کر کیا کہا اور سال انیس سو بیاسی کی وہ رات جب مینکا گاندی اپنا گھر چھوڑ کر کے گئی تھی کیا ہوا تھا پہلی بات ہوئی ہے راہل گاندی سے جب یہ پوچھا گیا کیا آپ اور ورون گاندی ایک ساتھ میں آئیں گے کیا ورون گاندی بی جے پی سے ناراض چلنا ہے بی جے پی کی نیتیوں کی خلاف بیان دے رہا ہے تو کیا ایسے میں کانگریس جوائن کریں گے تو راہل گاندی نے کہا کہ میں ورون سے گلے تو مل سکتا ہوں لیکن میری اور ورون گاندی کی وچاردھارہ الگ الگ ہے میری یہ وچاردھارہ ہے ہی نہیں کہ میں کبھی راشتریہ سویم سیوک سنگ کے دفتر جاؤں اور اسی لیے اگر ملیں گے پیار سے گلے ملوں گا لیکن کبھی بھی میری اور ورون گاندی کی وچاردھارہ نہیں مل سکتی اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ حالانکہ ورون اور راہل گاندی کے بیچ عمر کا فاصلہ جو ہے دس سال کا ہے لیکن مینکا گاندی جو ورون گاندی کی ماں ہیں کب رشتوں میں کھٹاس آئی مینکا گاندی کب اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نکلیں سال تھا انیس سو بیاسی اٹھائیس مارچ کی رات جس نے دیش کی سب سے بڑی سیاسی فیملی کو دو الگ الگ دھووں میں بات دیا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب سونیا گاندی اور مینکا گاندی کے بیچ رشتے کی درار کھائی میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس زمانے کے بہت بڑے پترکار خوشوند سنگھ نے تو یہاں تک بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے انیس سو بیاسی آتے آتے حال یہاں تک ہو گیا تھا کہ ایک چھت کے نیچے یہ دونوں رہ بھی نہیں سکتے تھے ایک دوسرے کو برداشت کر بھی نہیں سکتے تھے اب کیا ہوا نا کہ پور پردھان منتری اندرہ گاندی کے بڑے بیٹے راجیب گاندی کے پتر راحل گاندی کا انیس سو ستر میں جن ہوا تیرہ مارچ انیس سو اسی کو ورون گاندی پیدا ہوئے لیکن تناؤں کی شروعات کہاں سے ہوئی سال تھا انیس سو اسی ایک بار پھر سے اندرہ گاندی بنی پردھان منتری ایک سفدہ جنگ روڈ ڈلی میں ان کا جو پردھان منتری آواز پوری سوامی وہاں شف لیکن دسمبر انیس سو اسی میں سنجے گاندی کی ویمان حادثے میں موت کے بعد سب کچھ بدل گیا مینکا گاندی سونیا گاندی کے بیچ لڑائی ہونے لگی اس وقت مینکا گاندی بمشکل پچیس سال کی ان کی عمر تھی سنجے کی وراثت راجیب کے ہاتھوں میں جا رہی تھی اندرہ اور مینکا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اندرہ مینکا لڑتے تھے مینکا سونیا گاندی لڑ پڑتے تھے اور خوشون سنگھ نے اپنی آتھ پتھ میں لکھا ہے انبن اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ایک چھت کے نیچے مینکا گاندی اور اندرہ گاندی ساتھ میں رہ نہیں سکتی تھی اور مینکا نے تب ہی انیس سو بیاسی میں اپنا جو پردان منتری آواز پر رہتی تھی وہ گھر چھوڑ دیا کیا ہوا نا ایک سپینش لکھک ہے زیویر مورو اپنی کتاب ریٹ سالی میں لکھتے ہیں سنجے گاندی کے ندھن کے بعد میں پولٹکس میں راجیو گاندی کا بہت انٹریس تھا نہیں لیکن مینکا گاندی کا تھا اور کئی مہینوں سے مینکا اندرہ کے سامنے اپنی ناخوشی ظاہر کر چکی تھی اندرہ گاندی پی ام تھی ویدیش دورے پر گئی تھی لیکن یہ کہا تھا مینکا سے کہ آپ لکھنوں میں کوئی سبھا نہیں کریں گی لیکن مینکا نے لکھنوں میں اپن اندرہ گاندی بہت ناراض ہو گئی پھر آئی اٹھائیس مارچ انیس سو بیاسی کی رات اندرہ گاندی ویدیش سے آئی واپس جب مینکا ان کا بیوادن کرنے گئی تو اندرہ نے ان کی بات کاٹ کر کے کہا اس بارے میں بعد میں بات کریں گے اور بینہ بات کی آگے چلی گئی مینکا اپنے کمرے میں بیٹھی رہی کافی دیر کے بعد ایک نوکر نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مینکا نے کھولا کہا اندر آؤ کھانا لے کر کے آیا مینکا کا نوکر اور کہا اندرہ گاندی نہیں چاہتی کہ باقی پریوار کے ساتھ آپ لنچ پر بیٹھیں اور ایک گھنٹے کے بعد پھر سے آیا اور پھر یہ کہا کہ پردان منطری اندرہ گاندی آپ سے ملنا چاہتی ہیں گلیارے سے گزرتے ہوئے مینکا گاندی کے بڑے پیر کانپ رہے تھے مینکا گاندی کو یہ لگا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے پتی تو زندہ ہے نہیں اپنے دو سال اس وقت ورون گاندی دو سال کہی تھے دو سال کے بیٹے کو لے کر کے میں کہا جاؤں گی کیا کروں گی اور پچھلے کئی م آمنا کرنے کا وقت آ گیا تھا اندرہ سے آمنا سامنا ہوا اندرہ کے ساتھ میں دھیریند برمچاری تھے آر کے دھون تھے اور شاید اندرہ گاندی باتشیت میں ان دو لوگوں کو آر کے دھون اور دھیریند برمچاری کو گواہ کے طور پر رکھنا چاہتی تھی اندرہ گاندی نے اس رات مینکا گاندی کو ایک دم دو ٹوک کہا کہ میرا گھر چھوڑ کر کے چلی جاؤ اور مینکا نے کہا کہ آپ نے میں ایسا کیا کیا ہے آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں لیکن اندرہ گاندی ماننے کو تیار نہیں تھی اندرہ گاندی کو منانے کی کوشش اس وقت میں بہت سے لوگوں نے کی اس وقت دار کے دھون نے منانے کی کوشش کی ان کے پرنسپل سیکریٹری اس وقت جو ہوا کرتے تھے انہوں نے منانے کی کوشش کی لیکن پھر کیا ہے نا رات نو بجے مینکا گاندی نے کئی پترکاروں کو فون کیا کئی فوٹاگرافر کو فون کیا کریپوٹرس اور ویدیشی پترکاروں کو فون کیا اور پھر اس کے بعد ایک صدر جنگ روٹ پر میڈیا کا مجمع لگا اپنی کار میں بیٹھ کر کے مینک اس کے بعد میں جو ہوا وہ اتحاس ہے سال انیس سبیاتسی اب ہے سال دوہزار تیس لیکن ان دو فیملیز کے بیچ رشتوں پر جو برت جمعی ہیں آج تک پگلی نہیں ہے نمستے